بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زیدنی علمہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما تو سوچا کریں کہ آپ فیوچر کے سائنٹسٹ ہیں ایک ریسرچر ہیں آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں اور آپ ایک ڈاکٹر ہیں کیونکہ فیوچر آپ کا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو آج سوچیں گے اس کے مطابق آپ کو محنت بھی آج سے کرنی پڑے گی کیونکہ محنت کا بغیر تو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتا پودا لگاتے ہیں اور پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں بیج میں سے دو پتے نکلتے ہیں پھر وہ بڑے ہوتے ہیں اور درخت بنتا ہے اور اس کے اوپر پھل لگتا ہے اسی طرح آپ کی آدات بھی آپ کے ساتھ بڑی ہوتی جائیں گی اگر آپ آج سے محنت کی عادت ڈالیں گے روز کا کام روز کرنے کی اور روز کے کاموں میں آپ جو ہے روز جو ہے وہ سکول کا کام روز سکول کرنا ایکسرسائز کرنا اپنی صحت کا خیال کرنا اپنی زندگی میں سے فالتو وقت ضائع کرنے کی عادت نکال دینا اور قرآن مجید کو روز ترجمے کے ساتھ پڑھنا اپنے ماں واپ کا کہنا ماننا تو جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی اچھی عادتیں بھی بڑی ہو جائیں گی اور انشاءاللہ جب ایک دن اچھے انسان اچھے بزنسمن اچھے ڈاکٹر یا اچھے سائنٹسٹ بنو گے تو آپ کے ساتھ یہ اچھی عادتیں بھی پختہ ہو جائیں گی ہمشکی سوالات کر رہے ہیں کہانی خدمتگار کون الفاظ کے جملے بنانے ہیں ہم نے جو الفاظ ہمارے پاس ہیں وہ ہیں خدا ترس اسا نابینا بلا ناغا پیوند اور بے سہارا خدا ترس کہتے ہیں رحم دل انسان کو جو دوسروں کے اوپر بغیر کسی صرف اللہ سے عجر کی امید رکھتا ہے اور دوسروں کے کام آتا ہے تو وہ ایک خدا ترس آدمی ہے تو خدا ترس ہونا بہت اچھی عادت ہے جیسے کسی کا بلا معافضہ کام کر دینا رستے میں سے پریشانی کی چیز اٹھا دینا جیسے چلکا گرا ہو یا پتھر ہو اپنے ہمسائیوں میں کسی بڑے کو کھانا کھلا دینا اس کا گھر صاف کر دینا اور کسی کی حسے والی بات کو پی جانا یہ ساری خدا ترسی کی باتیں ہیں اسا اسا کہتے ہیں لٹھی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بڑے لوگوں کے ہاتھ میں اسا ہوتا ہے انہیں چلنے میں مشکل ہوتی ہے وہ اسے سہارا لیتے ہیں بڑے لوگوں کے ہاتھ میں اکثر اسا ہوتا ہے ٹھیک ہے پس نابینا ہم نے نابینا جو ہے اس شخص کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں نہ ہوں اور اکثر ایسے لوگوں نے کالے رنگ کی اینک لگائی ہوتی ہے اور ان کے ہاتھ میں سفید چھڑی ہوتی ہے تو اگر ہم اس کا جملہ بنائیں تو یہ بنے گا بڑیہ نابینا تھی یعنی بڑیہ کی آنکھیں نہیں تھی بلا ناغہ ہر روز بلا ناغہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بیچ میں وقفہ نہ کرنا جو بھی کام شروع کریں وہ روزہ نہ کریں تو اللہ کی کتاب بلا ناغہ پڑھنی چاہیے تاکہ ہمیں پتا چلے اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے تو پیارے بچوں آج سے اپنی زندگی میں اس اچھی عادت کا اضافہ کر لیں کہ آپ نے اللہ کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے اور بلا ناغہ پڑھنا ہے پیوند پیوند کہتے ہیں جوڑ کپڑوں کے اوپر جوڑ لگانا خاتون نے پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو اگر ہمارے کپڑوں پر پیوند نہیں لگے ہوئے تو یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اچھے حال میں رکھا ہے بے سہارا بے سہارا اس یقص کو کہتے ہیں جس کا دنیا میں کوئی سہارا نہ ہو بڑھیا بے سہارا تھی یعنی نہ بڑھیا کی کوئی اولاد تھی لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے بڑا سہارا اللہ کا ہے جو ربے کا انات ہے جو تمام بے سہاروں کا سہارا ہے کرنے کے میرے کیا کام ہے میرے کرنے کے یہ کام ہے کہ میں جب اردو پڑھنا سیکھ رہا ہوں تو اس کے کتاب قرآن مجید کو بھی درجمے کے ساتھ پڑھوں سب اکفصاند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقا